اسلام علیکم ہیلو سٹوڈینٹس کیسے ہو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے تو آج کے جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے ڈالٹنزلہ پارشل پریشر تو اس کی جو ڈیفنیشن ہے وہ ہے تو شکل میں دکھایا گیا ہے تو یہ کیا گیا سلنڈر ہے کس کا ہے اکسیجن کا تو اس کا پریشر کیا ہے 0.1 ایٹماسفیر اور یہ دوسرا ٹینک ہے یہ کس کا ہے نیٹروجن گیس کا ہے اور اس کا پریشر کیا ہے 0.7 ایٹماسفیر تو اس کا جو سم ہوگا اکسیجن گیس پلس نیٹروجن گیس تو 0.1 یہ کس کا ہے اکسیجن کا ہے اور 0.7 ایٹماسفیر یہ کس کا ہے نیٹروجن گیس کا ہے تو ان دونوں کا سم کیا ہو جائے گا 0.8 ہو جائے گا تو اس کا سم کیا ہو جائے گا دلتان لاب پارشل پرشاہ سے کہ توٹل پرشاہ مکشوری آنٹی ویڈیوٹا سم پرشاہ مکشوری آنٹی ویڈیوٹا پرشاہ مکشوری آنٹی ویڈیوٹا پریشر این او ٹو اینڈ اینڈ ٹو ٹینکس تو یہ ہمارے پاس کیا ہے اکسیجن کا ہے اور یہ کس کا ہے نیٹروجن کا ہے تو یہ کیا ہیں پرشل ہیں الگ الگ ہیں جب ہم ان کا سم لیں گے تو ایک ہی ٹینک میں یہ آ جائیں گے اکسیجن بھی آ جائے گا اور نیٹروجن بھی آ جائے گا تو اس کا پریشر کیا ہے 0.1 ہے اور اس کا کیا ہے 0.7 ہے تو دونوں کا مجموعہ کیا ہو جائے گا 0.8 اٹموسفیر اب ہم اگر میتھمیٹیکلی میں لے ہیں دی لا کین بھی ایکسپریسٹ ایز ٹوٹل پریشر کس کے ایکوال ہو جائے گا پریشر وان پلاس پریشر ٹو پلاس پریشر تھری تو والیوم اینڈ ٹمپریچر یہ کیا ہو جائیں گے ہمارے پاس کانسٹینٹ ہوں گے where P1, P2 and P3 are the partial pressure of the three gases 1, 2 and 3 and so on دولتنلاف partial pressure follows by application of the ideal gas equation ideally gas equation کیا ہوتی ہے ہمارے پاس PV is equal to nRT تو اب ہم نے کیا کرنا ہے separately to each gas of mixture thus we can write the partial pressure P1, P2 and P3 of the three gases تو اب ہم نے الگ الگ ان کو لکھنا ہے P1 کو الگ لکھنا ہے P2 کو الگ لکھنا ہے اور P3 کو بھی الگ لکھنا ہے P1 is equal to n1RT or V P2 کیسے کی ایکوال ہو جائے گا n2RT or V P3 کیسے کی ایکوال ہو جائے گا n3RT or V تو n1, n2 and n3 یہ کیا ہمارے پاس moles of gases 1, 2 and 3 تو total pressure کیا ہو جائے گا P2 of the mixture تو P2 کیسے کی ایکوال ہو جائے گا n1 plus n2 plus n3 RT or V تو اس کو ہم total میں لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے total pressure is equal to number of moles T V small T کیا ہمارے پاس total number of moles ہے RT or V تو اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں in the world the total pressure of a mixture is determined by the total number of moles present weather of just one gas or mixture of gases تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس dalton love partial pressure تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوگا number of moles معلوم کرنے ہوں گے تو یہ تھا ہمارا لیکچر آج کا dalton love partial pressure سے پہلے групп